جس شخص کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا وہ مال کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا جو شخص اپنا بھیت محفوظ رکھنے سے آجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہائیت آجز ہوگا جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا جو شخص اپنی بیداری سے مدد نہیں لیتا وہ محافظوں کی نگہبانی سے فائدہ نہیں اٹھاتا جو شخص بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ اس کے کرنے پر قادر نہیں ہوتا خلقِ خدا سے نیکی کرنے سے جس قدر حقیقی شکر گزاری ہوتی ہے وہ اور کسی صورت میں نہیں ہو سکتی جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہائیت دلیر ہوتا ہے اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں مناسب ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائے اللہ پاک کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی علم کی خوبی اس پر علم کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے ناجت لانے پر منحصر ہے جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنا بات سے دور ہو جاتی ہے وہ مسئیبت جس میں سواب کی امید ہو اس نعمت سے اچھی ہے جس کا شکر ادا نہ ہو صدق و یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں اچھا ہے جو شک کے ساتھ ادا کی جائے شریر عورتوں سے بلکل بھر کنار رہو اور جو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے تنگ دست آدمی جو رشتے داروں سے میل ملاپ رکھے اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے کتا تلق کرے جب تک کسی شخص کا پوری طرح حال معلوم نہ ہو اس کی نسبتیں بزرگی کا اعتقاد نہ رکھو جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حکیر نہ سمجھو اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ کوئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں اگر قابل شخص دوستی کے لائق نہ ملے تو کسی ناہل سے دوستی مت کرو صاحبِ علم اگرچہ حکیر حالت میں ہو اسے زلیل نہ سمجھ اور بے وکوف اگر بڑے رتبے بر ہو اسے بڑا خیال مت کر کسی کے گرنے پر خوشی مت کیا کر کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا دشمن کے حسنِ سلوک پر بھروسہ مت کرو کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اس کے بھجانے کو کافی ہے مسائب کا مقابلہ سبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلدباز نقصان نہ اٹھائے اور ایسا شاز و ناظر ہی ہوتا ہے کہ سبر کرنے والا کامیاب نہ ہو امن کی طرف رستہ مل جانے کی صورت میں خوف کی حالت میں مقیم رہنا نادانی ہے سچا انسان سچائی کی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا شخص مکرو ہیلا سے نہیں پاسکتا آدمی کی اکل اس کے کلام کی خوبی سے اور شرافت اس کے افحال کی اندگی سے ظاہر ہوتی ہے دولت مندی کی مستی سے اللہ پاک کی پناہ مانگو یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اسے بہت دیر میں ہوش آتا ہے انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خسلت نہیں اگر اللہ پاک حرام و نجائز کاموں سے منع نہ فرماتا تو بھی اکل مند کے لیے ضروری تھا کہ ان سے پرہیز رکھتا اگر دنیا ہمیشہ ایک انسان کے پاس رہتی تو اب جن کے پاس موجود ہے ان کو ہرگز نہیں ملتی ہر ایک چیز کے لیے زکاة ہے اور اکل کی زکاة نادانوں کی باتوں پر تحمل کرنا ہے جس نے تجھے زلیل سمجھا اگر تجھے اکل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تُو نے اسے مانوس بنایا ہے جب تک نحوست کا مزا نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی جو شخص تیرے ساتھ نرمی کا برطاؤ کرتا ہے وہ در حقیقت تیرے حق میں نہائیت غلطی کرتا ہے اللہ پاک سے صلح رکھ تاکہ آخرت سلامت رہے اور لوگوں سے صلح رکھ تاکہ دنیا برباد نہ ہو اللہ پاک کے راضی ہونے کی یہ علامت ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو اہلِ بصیرت کے لیے ہر نگاہ میں عبرت اور ہر ایک تجربے میں نصیحت ہے سب سے اچھا اور عملی شکر یہ ہے کہ خدا دات نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے دیدہ دنستہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پیس کر دیں